ہلو فرنس آج بات کروں گے ایکٹرس نوتن جی کی پانچ بیسٹ فلموں کے بارے میں نوتن جی ستر سے بھی زیادہ فلموں میں کام کر چکی تھی سال انیس سو پچاس میں آئی فلم ہماری بیٹی سے نوتن جی نے فلم اندسٹری میں اپنے قدم جمائے نادان سی دکھنے والی ماسون سی نظر آنے والی لڑکی نوتن نے آگے چل کر ششکت اداکاراؤں کے روپ میں خود کو شمار کیا ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا لیکن ان کی پانچ بیسٹ فلمیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے آتی ہے سیما انیس سو پچپن میں یہ فلم امیہ چکرورتی نے ڈائریکٹ کی تھی اس فلم میں نوتن جی گوری نام کی ایک لڑکی بنی تھی جو کی انات تھی اور گوری کو اس کے چاچا چاچی نے پالا یہ فلم ورگ ویبھاجن و سماجی کا سمنتاؤں کے وشے کو بہت ہی گہرائی سے دکھاتی ہے نوتن جی نے بہت ہی خوبصورت شاندار ابھی نے اس فلم میں کیا تھا اس فلم کے لیے انہیں پہلا فلم فیر اوارڈ بھی ملا تھا دوسری فلم کا نام ہے سو جاتا 1969 میں بنی تھی یہ فلم اور اسے بیمل روئی جی نے ڈائریکٹ کیا تھا نوتن جی کی بہترین اداکاری آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گی جاتیگت بھیدھاو کا شکار ہوئی ایک بے سہارا لڑکی کا کردار نبھایا تھا اس فلم میں نوتن جی نے سو جاتا فلم کو راشتیے فلم پورسکار سے بھی سمانت کیا گیا تھا اگلی جو فلم ہے اس کا نام ہے بندنی اور یہ فلم 1963 میں آئی تھی اس فلم میں یوہ دھرمیندر اور ان کے ساتھ دادا مونی یعنی کی اشو کمار جی نے بھی ابھی نے کیا تھا بندنی میں نوتن جی نے کلیانی نام کی ایک ایسی لڑکی کا کردار نبھایا جسے عدالت نے ہتیا کے آروپ میں عمر قید کی سجا سنائی تھی بندنی بھی بیمل روی جی دوارہ ہی ڈائریکٹ کی گئی تھی اگلی فلم کا نام ہے ملن 1967 میں بنی یہ فلم رومانٹک ڈراما فلم اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا تیلگو فلم کے ڈائریکٹر عددورتھی سبا راؤ نے یہ فلم انہی کی ایک تیلگو فلم موگا منہ سولا کا ریمیک تھی اس فلم کے کہانی پونر جنم پر آدھاری تھے لکشمی کان پیارے لال کے سنگیت سے سجی اس فلم کا گیت ساون کا مہینہ پونک رشور بہت ہی پسند کیا گیا نوتن جی کے اپوزٹ اس فلم میں سنیل دجی نظر آئے تھے یہ فلم بہت ہی اچھی تھی اگلی فلم اگر دیکھی جائے تو اس کا نام ہے سوداگر 1973 میں بنی یہ فلم سودیندھو روئ نے ڈائریک کی تھی نوتن جی کی کلاسک اداکاری کا ایک خوبصورت نمونہ یہ فلم ہے سوداگر جس میں امیتہ بچن نے ان کے لالچی پتی کا کردار نبھایا تھا نوتن جی نے اس فلم میں ایک ایسی محلہ کا کردار نبھایا تھا جس سے موتی نام کا ایک آدمی یعنی کی امیتہ بچن صرف اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسری عورت سے شادی کر سکے سو فرینز یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کہ ان پانچ فلموں میں سے آپ نے کون کون سی فلمیں دیکھی ہیں